نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل ایسار ٹی وی گائیڈ پر ایک بار پھر سے سواگت ہے آج کی سب سے بڑی خبر اب ہوگی نو سلوٹ کے لئے ای اوکسن آئیں گے چاروں چینل واپس جہاں دوستو جب سے ڈی ڈی پری ڈیس پر ڈیش ٹی وی کی طرف سے جینٹورک کے چینلز کو بند کر کے ٹیسٹ میں جو ہے ایڈ کیا گیا ہے تب سے آپ لوگ کو جو ہے بھرمیت کیا جا رہا ہے اور آپ لوگ جو ہے بھرمیت ہو رہے ہیں اب ادھک تر لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ جو ہے ان سلوٹ کے لئے ای اوکسن ہوگی اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈی ڈی پری ڈی پری ڈیس پر یہ سلوٹ جڑ چکے ہیں اور ان کے لئے ڈی ڈی پری ڈی جلدی ای اوکسن کرے گا اور چاروں چینلیں سٹار سو جین مول سونی پر کلرزتے سٹار سپر پر پشت یہ سب ہی آپ کو چینلیں جلدی دیکھنے کو ملیں گے خاص کر ایم پی جی ٹو سلوٹ کے لئے ای اوکسن کی جائے گی تو آج ہم آپ کو پوری بات کلیر کریں گے آپ کو بھرمیت نہیں کریں گے اگر آپ نے آج ہمارا ویڈیو دیکھ لیا تو دوبارہ کبھی نہیں پوچھیں گے کہ ان سلوٹ کے لئے ای اوکسن ہوگی یا نہیں تو آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو شبسکرائب کر دیجئے ہمارے چینل پر آپ کو ڈی ڈی فری دی ڈی ڈی ٹی ایچ اور سیرل سمبندیس ساری اپڈیٹ ملتی رہتی ہے سب سے پہلی بات آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈی ڈی فری ڈی شپر سلوٹ ایڈ ہوئے ہیں اور ان کے لئے ای اوکسن ہوگی ٹیشты 100 سے لے کر 109 تک ہیں تو یہ بات بلکل ہی صحیح ہے کہ یہ ڈی ڈی فری ڈی شپر سلوٹ ایڈ ہوئے ہیں اور بات گلت یہ ہے کہ یہ اوکشن ہوگی جی دوستو آپ کو پہلے بتا رہے ہیں یہ سلوٹ جو ہے ڈیڈی فریڈیس کے نہیں ہیں ڈیش ٹی وی کی طرف سے ایڈ ہوئے ہیں جو ان پر پرانے چینل چلا کرتے تھے اب آپ لوگ کہیں گے کہ ایسا کیوں ہم آپ کو پہلے بتا دیں کہ ڈیڈی فریڈیس اور ڈیش ٹی وی کی سیٹلائٹ لگ بگ ایک ہے جو کہ ڈیڈی فریڈیس کی 93.5 ہے اور ڈیش ٹی وی کی 95 تو اسی لئے جو ان کے ایک دوسرے کے چینل آپس میں آ جاتے ہیں اور جو سلوٹ ڈیڈی فریڈیس پر ایڈ ہوئے ہیں ان سلوٹ کے لئے کبھی بھی ای آکشن نہیں ہوگی ان سلوٹ ڈیڈی فریڈیس کے سلوٹ ہیں اور ان پر ڈیڈی فریڈیس کا سلوٹ ہوتا تو اس پر جو ہے لوگوں نظر آتا ڈیڈی فریڈیس کا تو فیلال آپ لوگ اب بھرمیت مت ہوئے جب بھی ڈیڈی فریڈیس کی ای آکشن آگی تب ڈیڈی فریڈیس کی طرف سے تو سلوٹ ایڈ کیے جائیں گے یا کوئی چینل جو ہے ہٹ جائے باقی وہ ڈیش ٹی وی کے سلوٹ ہیں اب وہ ہاتھ میں ڈیش ٹی وی کے اس پر کیا کرتا ہے ڈیش ٹی وی ہو سکتا ہے ان سلوٹ کو آنے والے دنوں میں بند کر دے یا ہو سکتا ان لوگ کوئی نیا چینل لانچ کر دے یا ایسے ہی پڑھا رہنے دے وہ ڈیش ٹی وی کے ہاتھ میں ڈیڈی فریڈیس کے ہاتھ میں نہیں ہے امید کرتے ہیں آپ لوگ پوری جانکاری سمجھ گئے ہوں گے پھر بھی اگر آپ کا کوئی بھی ڈاؤٹ ہو یا سوال ہو کمنٹ ورکس میں جرور پوچھے گا باقی جانکاری اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب جرور کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دھنیوان